اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اور میں ٹرانسوشن سے ابھی ابھی اپنی بہن کے گھر آئی ہوں اور میں نے آکے جلدہ لیے کپڑے چینج کیے ہیں کیونکہ آج میری بہن کے گھر پر جو ہے وہ افتار ہے اور آج افتار کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب جو ہے یہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں عبادت بھی کریں معلوم اسلام اور کیونکہ سلازم تذبیر ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے اور باقی یہاں پر بہت ماشاءاللہ سے لوگ ہیں رش ہے میری بہن بھی ہیں بہن کے ہمیں میکا بھی ہے سسال والے بھی ہیں تو میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں سب سے پہلے تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیچن کا کیا حال ہے یہ ہے کیچن کا حال ہے اسلام علیکم آنٹی کیا کیا بنا لیا آپ نے پیری 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 یہ دیکھیں یہ رکھی نہیں ہے یہ چیزیں آنٹی نے تیار کریں کافی چیزیں بن چکی ہیں کافی چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور کافی چیزیں جو ہیں اسلام علیکم ہما رابی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اور امی امی بھی ہے یا میری بھابی ارشین بھی ہے ہرا ہرا جلدی سے کپڑے چینج کر لو مہمان آگئے ہیں تمہارے گھر کے یہ میری بہن ہے اس کا حال دیکھ لیں جن کے ہر میں افتاری ہوتی ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے یہ اور یہ رکھیں ہاں یہ میری ایک اور بھابی ریشم ہیلو یہ میرے بہنوں ہی ہیں بلکل ٹھیک ہاں یہ ہماری سب کی جو ہیں نانی ہیں ساوہ لے گا ای ابراہیم ابراہیم اندر کمرے میں کیا اور ہے سب کو بتایا میں لائیو آرہی ہوں ذرا ہیلو محمد احمد ہاں 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 تو یہاں پر ایک افتار رفری پھیلی ہوئی ہے کافی لوگ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور اندر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ پہلے سے بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم سعود اور یہاں پر جو ہے افتاری دو جگہ لگائی گئی ہے ایک جگہ بچے اور خواتین بیٹھیں گے اور ایک جگہ مرد حضرات بیٹھیں گے اور یہ کمرہ مجھے لگتا ہے خواتین کو لینا چاہیے ہائیں اسلام علیکم خالد بھائی کیا حال ہیں کیسے آپ خالد بھائی بھی آگئے ہیں اور جنت 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 جہا ہے یہ حورم یہ حورم میلی پولی شی بھانجی بھتی جی ہے چھتی شی ننی شی بھتی جی ہے میری اور جنت جو ہے میری جانو ہے میلا ببا مزا رہا ہے جنت اور میں بتاؤں مہم نے جان رہا ہے میرے و جنت این اور جنت کے بھائی کو پہنے مثائی ہم نے ایک جاسے کے بھائی پہنے mmm وہ چیئیں گھروں ہو أہی اور اور مزے کی ب clearing جانج هرہے ہو چوتا بھائی ، ہم تینوں نے ایک جسے کپڑ دھائی igo ہمquiہ زیادме چیئے ہیں ھون코 ہم لوگ خواتین ہمارت ہے différent اس جگہ پر جانے چونی خارج مطمیزی نے کر رہا پی آواز یہ دیکھیں یہ ہے افتاری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے مزے کی افتاری ہے اور ایک شور ہنگامہ بچا ہوا ہے کوئی خجوروں کی آواز لگا رہا ہے کوئی پانی کی آواز لگا رہا ہے کوئی شربت کی آواز لگا رہا ہے اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے بھئی افتار میں یہ بھی بتانے ذرا یہ دیکھیں واہ واہ اور یہ کیا چیز ہے یہ تو میری سمجھ میں نیار اس میں کیا کیا ڈالا ہے آنٹی نے پتا ہے یہ تو کھانے سے پتا چلے گا کیسا ہے یہ دہی بڑے ہیں اور کیا ہے اس کے اندر چکن ڈالا ہے اچھا اور یہ دودھ والا شربت ہے اور یہ دو افضا ہے اور آپ نے کیا بنایا اس میں سے یہ ہماری خالہ ہے محمودہ آنٹی تمہارے آگے اتنی بڑے بوتل کیوں رکھی بھی ہے میں سمجھیں تم گھر سے لائی اپنا پارے ایمان جانوں میرا موبائل آگیا موبائل آگیا اپکا ارے با مبارک آپ کو آپ کو امی آپ کیا سوچ رہی کھڑی بھی میری امی میری امی بہت سیدھی امی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے امی ٹائم کیا ہو گیا یہ سویڈ نہیں ہے ارشین ویڈیو ہے یو ٹیوب پہ ہوں ہیں ٹائم کیا ہو گیا کھلنے والا ہے ارزا آنٹی آج ہے ارزا کھلنے والا ہیڈا تم بھی آج ہو چلو بچوں منہ ہیڈا ہو منہ تو غائبی ہو گئے میں منہ کیا ہم آئے میں افتاد پر منہ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں اور آج منہ کی آمین بھی یہ ماشاء اللہ سے ہے منہ کیسا لگ رہے آپ کو اچھا لگ رہے ہیں جی امی اوے ہوئے دو بہنیں دو بہنیں دو فنکار یہ جو ہماری یہ والی جو خالہ ہے نا یہ والی یہ ہمارے ساتھ ہمی سے چھوٹی ہیں اور ہم لوگ بچپن میں انہوں نے ہمیں مار مار کے جاڑو پوچے برطن سب سکھایا ہے اور تیل اور ساتھ میں دو چھوٹیاں ہمارا اتنی خیش لیتی تھی کہ ہماری آنکھیں یوں اوپر چڑھ جاتی تھی ایسی چھوٹیاں آنتی تھی ہماری خالہ ہماری تو ہماری بہت بیاری خالہ اللہ میں ان کو بہت خوش رکھے اور میری امیوں نے بہت سیت دے اور یہ پاپا کا ہے پاپا پاپا کو تو ڈھونڈوں میں جنت کیا کہتی جنت ہرم کو رکھا آپ نے پاپا کہیں میرے اببو کو کیا چھپایا تم نے پاپا پاپا کہاں چلے گئے ہاں اندر ہے چلو بھئی یہاں پہ تو ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے افتاری کا اور پاپا کہا ہے پاپا یہاں بیٹھے ہیں پاپا میں آپ کو کہاں کہاں نہیں دھونڈ آئی اسلام علیکم میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاپا کہاں ہے پاپا کہاں ہے اچھا میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی یہاں پہ مجھے دیکھنے دیں خالد بھائی چیکیئے آپ نے باہر جو چیزیں ہیں یہاں پر بھی آپ لوگ آپ لوگ کے ساتھ انصاف ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں سائرن ہو گیا سائرن ہو گیا سائرن ہو گیا سائرن ہو گیا چلو بھائی چلو افتار کا وقت ہو گیا ہے ازان ہونے والی ہے سب اپنے گھر میں افتار کریں سب کو ایک بار پھر رمضان کا تیسرا عشرہ اللہ میام سب کی دعاوں کو اللہ حافظ اللہ حافظ